25 اکتوبر 2002 کو لگنے والا سورگ رہن اس ورش کا آخری سورگ رہن ہوگا جو دیش کے کئی بڑے شہروں میں دہائی دے گا ہر جگہ سورگ رہن کا سمیں بھی الگ الگ ہوگا درک پنجام کے انفار دیش میں 25 اکتوبر کو سورگ رہن 4 بج کر 29 منٹ سے شروع ہوگا اور لگ پک شام 5 بج کر 30 منٹ پر سماپت ہو جائے یہ دیش میں دکھائی دینے والا دوسرا سورگ رہن ہوگا جسے آنشک روم سے دیکھا جا سکتا ہے سورگ رہن ہو جائے چندر گرہن لوگ اسے دیکھنے کے لئے کافی اصحید رہتے ہیں حالانکہ کئی بار اسے ڈائریکٹ ننگی آنکھوں سے دیکھنا ہانی کارک بھی سابت ہو سکتا ہے اکثر پرگنٹ محلاؤں کو سورگ رہن دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے دشپرباہ ماں کے ساتھ گرہ میں پل رہے شیشو کو بھی ہو سکتا ہے پھائیے جانتے ہیں کہ گرہبتی محلاؤں کو سورگ رہن کے سمیں کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے جوتش کے انصار سورگ رہن کے دوران گرہبتی محلاؤں کو سوتک کار میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے پرگنٹ محلاؤں کے ساتھ ساتھ ہر کسی ویقتی کو اس سمیں کچھ خاص سابدانیاں برتنی چاہیے گرہن کے سمیں خاص پرہج کی افشکتہ ہوتی ہے سورگ رہن کا پرواب کی سویقتی پر کیسا ہو یہ سپیشت طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن خود کے ساتھ گرہ میں پر رہ شیشو کی صحت اچھی رہے اس کے لئے گھر سے بہا نہ ہی نکلے تو اچھا ہوگا تو دوستو آگے ہم بتانے جا رہے ہیں کہ سورگ رہن میں پرگنٹ محلائیں کیا کریں اور کیا نہ کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہارمی کمانیانتوں کے انصار گرہبتی محلہ کو اس دھران بوجھن کرنے سے بچنا چاہیے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ گرہن کے دشپرباؤ سے کھانا بھی دوشت ہو سکتا ہے بہتر ہے کہ بوجھر میں تلسی کی پتیاں گنگا جل پہلے ہی ملا دیں یدی آپ گرہ باتی ہیں تو سورگ رہن کے دوران کینچی چاکو چھوری آدھی چیزوں کے استعمال سے بچیں ساتھ ہی آپ سلائی کڑائی بھی نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ سوئی کے استعمال کرنے کی منحی ہوتی ہے ان کا یوز کرنے سے بچے پر نکرازمک اثر ہو سکتا ہے جب تک سورگ رہن آپ کے شہر میں دھخائی دے تب تک پلیگرن محلا گھر سے باہر نہ جائے یدی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کو کوئی ہانی نہ ہو تو آپ اپنے پیڑ پر گروہ لگا سکتی ہیں اس دوران گرہ باتی محلاؤں کو سبجی کارڈرن سے بھی بچنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے گرہ میں پلہ ہی ششو کا وکاس صحیح طریقے سے نہیں ہوتا آپ کو کسی بھی طریقے سے سورگ رہن دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے اس سے سواستہ پر نکرازمک اثر ہو سکتا ہے سورگ رہن کی کرنے آپ کو نقصان پچھا سکتی ہے ایسے میں گھر کی کھڑکیوں کو بھی بند کر کے ہی رکھیں دھارمی کے مانتاؤں کے انصار تران آپ سونے سے بچیں اور ہنومن چلیسہ اور مادرگا کا پاٹھ کریں اس سے نکرازمک شکتیاں جلدی ہی دور ہو جائیں گی جب سورگ رہن سماپت ہو جائے تو سنان اوشہ کریں اور ساف کپڑے پہنیں تو دوستو یہ سی ہماری آئے کی چھوٹی سی مطبع ویڈیو قریبے ہماری اس ویڈیو کو جازہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہے تو ہمارا چینل آج ہی سبسکرائب کیجئے تاکہ پھوش میں ہم آپ کو اور بھی اچھی سچے ویڈیو آسانی سے پھوچا سکے آپ کا ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد